اس دنیا کے امیل لوگ سپیس سے باہر ایک سپیس سنٹر میں جس کا نام ہے الیزیم اس میں زنگی گزارے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ غریب لوگ زمین کی آلدگی اور خراب حالت میں زنگی گزارے ہوتے ہیں الیزیم میں بہت سارے امیل لوگ آلی شان زنگی گزارے ہوتے ہیں اور غریب لوگ بہت مشکل میں ہوتے ہیں الیزیم میں ایک ایسی مشین تھی جو کسی بھی قسم کی بیماری دور کر سکتی تھی بلکہ یہی نہیں بلکہ وہ کسی بھی انسانی جسم کے حصے کو دوبارہ سے گروت کر سکتی تھی اور اپنی عمر کو بھی روک سکتی تھی یہ پورا سپیس سنٹر الیزیم کے آنر نے بنایا تھا اب ہم ایک چھوٹے بچے میکس کو دیکھتے ہیں جو ایک خواب دیکھتا ہے کہ بڑا ہونے پر وہ اپنی دوست کو لے کر الیزیم جائے گا پر بڑا ہونے کے بعد وہ چوڑیاں کرنے لگتا ہے اور پولیس اسے پکر لیتی ہے پھر وہ زمانت پر چھوٹ جاتا ہے اور ایک کمپنی میں کام کرنے لگتا ہے یہ کمپنی الیزیم کے آنر کی ہوتی ہے جو الیزیم کے لیے اتھیار اور ربورٹ بناتا ہے ایک دن میکس کام پر جاتا ہے اور پولیس سکین کرنے کے بعد میکس کو بہت مارتی ہے جس سے میکس زکم ہو جاتا ہے پھر میکس علاج کے لیے اسپٹل جاتا ہے اور وہاں پر اسے وہی لڑکی ملتی ہے جس سے اس نے بچپن میں دوست لی کی تھی وہ ایک نرس تھی بہت سالوں بعد ملنے کے بعد میکس سے کافی کی آفر کرتا ہے لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پر پٹی کر کے چلی جاتی ہے زمین پر جتنے بھی کام تھے وہ ربورٹس اور انجام دے رہے تھے الیزیم میں غریب لوگوں کو جاننے کی اجازت نہیں تھی اور اگر کوئی غلطی سے چلا جاتا تو اسے میزائل مار کر تباہ کر دی جاتا زمین پر کافی لوگ بیمار تھے جو الیزیم جانا چاہتے تھے کیونکہ الیزیم میں وہ مشین تھی جس کو استعمال کر کے وہ ٹھیک ہونا چاہتے تھے اور سپائیڈر نام کا ایک آدمی چاہ جو اپنا سپیس شپ خفیہ طور پر الیزیم میں بھیجتا تھا سپائیڈر تین سپیس شپ لوگوں سے بڑھے ہوئے الیزیم میں بھیجتا ہے تو جیسے ہی وہ الیزیم کی طرف جاتے ہیں تو الیزیم کے ڈیفنس سیکٹری کو خبر مل جاتی ہے اور وہ حکم دیتی ہے کہ ان شپ کو فوری طور پر تباہ کر دی جائے جس کے بعد دو سپیس شپ کو سپیس میں اتباہ کر دی جاتا ہے جبکہ ایک الیزیم میں لینڈ کر جاتا ہے جس میں لوگ وہاں اترتے ہیں اور وہاں پر امیل لوگوں کے گھروں میں گز کر ان کی مشینوں سے اپنی بیماری دور کرتے ہیں کہ اسی وقت روبورٹس پولیس انہیں پکر لیتی ہے اور انہیں واپس اس زمین پر بھیج دیتی ہیں اگلے سین میں ہم جان کا لائے کو دیکھتے ہیں جو ڈیلی زمین پر جاتا تھا اور شام کو ایلیزیم چلا جاتا تھا اور اسی کی کمپنی میں میکس کام کرتا تھا کام کے دورانے ہی ریڈیو ایکٹیو جمبر کا دروازہ لوگ ہو جاتا ہے تو میکس کا ملیجر اسے جمبر کے اندر جا کر لوگ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے میکس نہ چاہتی ہوئے بھی اندر چلا جاتا ہے اور اچانے کی جمبر کا دروازہ اندر سے لوگ ہو جاتا ہے آل ریڈیو ایکٹیو پرسٹ شروع ہو جاتا ہے جس سے میکس ریڈیشن کا شکار ہو جاتا ہے لوگ باہر سے دور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور میکس کو باہر نکالتے ہیں ربورٹس اسے سکین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پانچ دن کے اندر اندر یہ مار جائے گا میکس کافی غمقین حالت میں گھر جاتا ہے تب ہی راستے میں اس کا ایک دوست ملتا ہے اس کا دوست اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ ایک پندے کو جانتا ہے جو ایلیزیم پر لے جاتا ہے اب اگلے ہی دن میکس اور اس کا دوست پائیڈر کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ان کو ایلیزیم میں نہیں بیجنا چاہتا کیونکہ میکس کی اس کا آدمی سے پرانی دشمنی تھی لیکن پھر بھی وہ آدمی میکس کے جسم میں ایک ڈیوائیس فٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے میکس کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جان کا لائٹ جو ایلیزیم کا پریزیڈنٹ ہے وہ زمین پر آتا ہے اپنی کمپنی کو منیوٹر کرنے کے لیے اور پھر وہ ایلیزیم کے لیے نکل جاتا ہے پر تب ہی میکس اور اس کی ٹیم اس کی سیٹلائٹ پر حملہ کرتے ہیں اور جان کو مار کر اس کے دماغ سے سارا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیٹا انکرپٹڈ ہے اب جان کے ایجنٹس اور میکس کی ٹیم کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور ایجنٹ میکس کے دوست کو مار دیتا ہے لیکن میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور زکمی آلت میں اپنی دوست کی طرف جاتا ہے اور وہ اس کا علاج موجہ کرتی ہے اور تب ہی میکس کے نظر اس کی بیٹی پر پڑتی ہے جس کو کینسر ہوتا ہے اور وہ میکس سے کہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس کی بیٹی کو بھی ایلیزیم لے جائے لیکن میکس اس کی مدد نہیں کر سکتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایجنٹ لگا ہوا تھا اور ایجنٹ کو میکس کی لاس لوکیشن پتہ چل جاتی ہے اب ایجنٹ میکس کی اسی دوست کے گارہ آتا ہے اور وہ ان دونوں کو کڈنیپ کر لیتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے میکس تک پہنچ جائے ادھر میکس پائیڈر کے پاس آتا ہے جس نے اسے ایلیزیم کے سارے کورٹس کے بارے میں بتایا تھا وہ اب میکس کے دماغ کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتا ہے کہ اگر اس پروگرام میں زمین کے سارے لوگوں کی انفرمیشن ڈال کر ایلیزیم میں انسٹال کیا جائے تو زمین کے لوگ کیا ایلیزیم کے حصہ بن سکتے ہیں یہ جاننا چاہتا تھا وہ لیکن تب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سٹلائیٹ جائم ہو گیا ہے یہ سب ممکن نہیں کوئی پروگرام اب اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا اب میکس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ آخر میں یہی راستہ اکتیار کرتا ہے خود کو سرندر کر کے اس کے بعد ایجنٹ اس سے پکر کر ایلیزیم لے جانے لگتا ہے تب ہی میکس اس شپ میں اپنی دوست اور اس کی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے اب کچھ دیر بعد اسی شپ میں میکس کی ایجنٹ اور اس کے اقادبی سے لڑائی ہوتی ہے جس سے شپ کریش ہو جاتا ہے اب میکس کی دوست شپ سے باہر نکر کر ایلیزیم کے گھر میں جاتی ہے جہاں وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے مشین کا استعمال کرتی ہے لیکن وہ مشین کام نہیں کرتی کیونکہ وہاں کی وہ سیٹیزن میں شامل نہیں تھی اب دیسی طرح میکس اور ایجنٹ کے بیچ لڑائی ہوتی ہے جس میں میکس ایجنٹ کو مار ڈالتا ہے اور وہ ایجنٹ کو چھٹ سے نیچے گرا دیتا ہے اب دیسی طرح میکس کی فرینڈ اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے میں کمجاب ہو جاتی ہے اب بلیزیم سے ایک شپ جاتا ہے زمین کے لوگوں کے لیے میڈیکل ہیلپ دینے اور اس طرح زمین کے لوگوں کے لیے جیون پھر سیاستان ہو جاتا ہے